اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی کرنسی ڈیلر کے پاس آتے ہیں کوئی ہے جو ڈالر ٹو کیش کیش ٹو ڈالرز یا ڈالر ٹو ریال یا روپیز ٹو ریال کرنسی چینج کر رہا ہے اب کرنسی چینج کرنے والا روپی ڈالر یہ سب کے اوپر جو حکم ہے وہ حکم کیا چیز پر ہے یہ حکم سونے والا حکم وہی حکم اپلائے ہو رہا ہے ان کے اوپر تو ہم یہ دیکھیں کہ جو حکم سونے پر ہے وہی حکم اپلائے ہونے والا ہے روپی ڈالر اور یہ سب پر کیوں کیونکہ یہ کرنسی ایک زمانے میں گولڈ بیکٹ ہوتی تھی یہ الگ بات ہے کہ آج نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ آج گولڈ بیکٹ نہیں ہے آج یہ پوری کے پوری فلوٹنگ کرنسی ہے اس کے اندر کوئی گولڈ بیکٹنگ نہیں ہے یہ بہت بہت دھوکہ ہے کرنسی کے نام میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کی تو ایک الگ کہانی ہے چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ کوئی روپی اور ڈالر میں ڈیل کر رہا ہے تو روپی اور ڈالر میں ڈیل کرنے والا شخص اس کو کیا کرنا ہوگا اب اس کو چاہیے کہ یدن بھی یدن ہینڈ ٹو ہینڈ جو سونہ اور چاندی میں سٹرکٹ معاملہ ہے وہی سٹرکٹ معاملہ ڈالر میں روپی میں درہم میں ریال میں یہ سب کرنسیز میں وہی سٹرکٹ معاملہ اپلائے کیا جائے گا جو گولڈ اور سلور کا معاملہ ہے وہی اپلائے کیا جائے گا تو یہ بہت اہم بات ہے اور جو لوگ مان دیجئے کہ فورا ایکسچینج میں ڈیل کرتے ہیں وہ یدن بھی یدن کا رول فالو کرنا چاہیے ہینڈ ٹو ہینڈ کا رول یہ بہت اہم بات ہے